لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلامی کیلنڈر کیسے شروع ہوا جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہجری کیلنڈر بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور جن کو پتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا جو بات بالکل ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک کیلنڈر سسٹم جو ہے وہ جاری کیا وہ ہجری سسٹم تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ہجری کیلنڈر سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رائج ہوا یہ مشورہ کس کا تھا آج ذرا اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں اور پھر آپ کو حوالہ بھی دیتے ہیں ایک دن یمن سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بارگاہ فاروقی میں عرض گزار ہوا کہ یا امیر المومنین آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ واقعہ فلا مہینے اور فلا سال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں بارال وہ آدمی چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ بات کر کے چلا گیا میں نے اس کو منع بھی کر دیا لیکن میرے دماغ میں یہی خیال بار بار آنے لگا اور میں بڑی گہری سوچ میں ڈوب گیا یہاں تک کہ میرا دل جب مطمئن ہو گیا تو میں نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات ان کے سامنے پیش کی اور اس سوچ کی خوب توضیح فرمائی پھر ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ اچھا چلو ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں لیکن تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے آپ لوگوں کی کیا رائے کچھ دیر تو خاموشی رہی اس کے بعد اس طویل خاموشی کے بعد کہیں سے ایک ہلکی سی آواز آئی کہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آغاز کرتے ہیں کہ جب آپ وفات پا گئے آپ پردہ فرما گئے وہاں سے آغاز کرتے ہیں کسی نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تو پھر کسی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بعست نوی سے تاریخ لکھنے کا آغاز کرتے ہیں کہ جو غارِ حرا سے آغاز کرتے ہیں تمام مشورے چلنے لگے اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہو کی آواز بلند ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کی زمین سے نکلے تھے اور مدینہ منورہ پہنچے تھے یعنی جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہو کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف آوازیں آنے لگیں کہ ہمیں یہ بات قبول ہے ہم اس پر راضی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو آج آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر کے لیے جو چیزیں احکامات رائج ہوئے تھے وہ دور تو عمر فاروق کا تھا لیکن مشورہ علی مرتضی کا تھا اس واقعے کو تاریخ المدینہ المنورہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سیون ہنڈرڈن فیفٹی ایٹ پر بیانہ کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں ہمارے چیزیں اپ ڈیٹس مل سکیں